تصور کریں کہ آپ جیسا آج صبح اٹھتے آپ کے بینک اکانڈ میں آپ دیکھتے ہیں کہ 86,400 روپیز آپ کے بینک میں آگئے ہیں کتنے خوش ہو جائیں گے آپ ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے لیکن اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز ہیں اور وہ کنڈیشنز یہ ہے کہ یہ اکانڈ میں جو آپ کے پیسہ ہے 86,400 روپیز یہ شام تک ختم ہونے والا ہے اگر اس کو آپ استعمال نہیں کرے تو اور خاص بات یہ ہے آپ کوئی اور اکانڈ میں ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے یا تو اس کو استعمال کرنا ہے نہ تو وہ ختم ہونے والا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ میکزمم ایک ایک روپیہ جو انا استعمال کریں گے کہ میں بلیں گے بھئی اگر میں استعمال نہیں کرنا تو یہ تو ویسٹ ہو جائے گا تو اس کو آپ جو بھی چیزیں جو آپ کے خواہش آتے ہیں صبح اس کو آپ استعمال کر کے پورا وہ پیسے کو استعمال کریں گے اور اس کو فنیش آف کرنے کے آپ کوشش کریں گے لیکن خاص بات بتاؤں میں آپ کو یہ چیز حقیقت ہے ایٹی سکس تھاؤزن فور ہنڈرڈ روپیز نہیں بلکہ اس سے بھی بڑی چیز اس سے بھی زیادہ خیمتی چیز ایٹی سکھ تھاؤزن فور ہنڈرڈ سیکنڈز ہر روز آپ کو ایک دن میں ملتے ہیں ہر روز ایٹی سکھ تھاؤزن فور ہنڈرڈ سیکنڈز آپ کے ڈسپوزل کے لیے ہے اس کو آپ کو استعمال کرنا ہے اور اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا ٹائم اتنی زیادہ ایمپورٹنٹ چیز ہے ساتھیوں اور اگر آپ یہ وقت کو استعمال نہیں کریں گے وقت تو اپنی جگہ پہ ختم ہوئی جائے گا آپ اگر فضول چیز میں کوئی گیمز کھیلنے میں پب جی میں یا جو ہے لغویات میں سوشل میڈیا میں اپنے وقت کو لگا دیں گے تو وقت تو ویسے بھی ختم ہو جائے گا اور کوئی پروڈکٹوی چیز میں کنورٹ نہیں ہوگا تو اس لیے یہ وقت کو صحیح اس میں کنورٹ کرنا بہت ضروری ہے اچھے عمل کر کے اپنی دنیا بھی بنانا ہے اور اپنی آخرت بھی بنانا ہے اس وقت کو ہی استعمال کر کے زندگی کیا ہے وقت کا مجموعہ ہے سیکنڈ 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 زیمان ہوکے جو منٹ بنتا ہے آورز بنتے ہیں پھر ڈیز بنتا ہے ویکس بنتا ہے منٹس بنتے ہیں اور ایئرز بنتے ہیں وہ ہی تو آپ کی لائف ہے آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مانی زندگی ہے میں اتنے سال کا ہوں پچیس سال کا ہوں پچاس سال کا ہوں ایوری منٹ ایوری سیکنڈ کاؤنٹس ایوری ڈی ایٹی سکس تھاؤزن فور ہنڈڈ سیکنڈ آپ کو آ رہے ہیں کیا آپ اس کا صحیح ایوٹیلائزیشن کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے جیس کا مفہوم ہے کہ دو چیزیں ایسے ہیں جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ غفلت بڑھتے ہیں اور وہ اس میں سے ایک ہے سہت اور دوسرا ہے فراغت یعنی فری ٹائم لوگ ٹائم کو ویسٹ کر دیتے ہیں ٹائم پاس کرتے ہیں جبکہ ٹائم پاس کرنے کی چیز نہیں ہے ٹائم کو یوٹیلائز کر کے اپنی دنیا اور آخرت بنانا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ خود خوران میں کہتے ہیں وَلْعَسْرُ زمانی کی خسم اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرُ سارے انسان خسارے میں ہیں سارے انسان اِلَّا سِوَائِ اِلَّا لَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور پھر تواصل بالحق کی وہ تواصل بالصبر اور دوسروں کو نیک کام کی صبر کی حق کی جو نا تلخین کرے یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو اپنے ٹائم کو صحیح استعمال کریں گے ازروائز آپ بہت بڑے خسارے میں ہیں اس لئے ساتھیوں آج آج کے بعد سے آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ ہر روز آپ یہ 86,400 سیکنڈز کو کس طریقے سے یوٹیلائز کرنے والے ہیں اس کی پلان کریے اس کو جو نا گول سیٹ کریے تو وہ جو نا صحیح استعمال ہوگا ادروائز وہ ویسٹ ہو جائے گا اور آپ کی زندگی سے وقت نکل جائے گا